یہی گزارش کی جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے عدد کریں کہ ہم آپ کو عمل کر کے دیں یا کوئی وظیفہ کر کے دیں تو ضرور ہم سے جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں ہمارے ای میل پر صرف آپ کو ای میل پر جواب دیا جائے گا فیس بوک ہمارا ہے لیکن وہاں پر میں نہیں ہوتی تو ای میل پر جو ہے کیونکہ وہاں پر جو ان سے میرے دوسرے مطلب کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں مدارس کے وہ بچی ہیں جو ان سے ہیں وہ ان کو سنبھالتی ہیں تو آپ ذرا مہربائن کر کے ای میل پر زیادہ جلدی رابطہ ہوتا ہے تو ای میل پر آئے کریں پھر اگر میری اپنی مرضی ہے میں آپ کو نمبر دوں یا پھر آپ کو میں میسنجر پر بھیجوں یہ میری مرضی ہے ٹھیک ہے نا آپ پر رابطہ جو ان سے ای میل پر کیا کریں تو سب سے پیاری عادیز کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا ٹھیک ہے اس چیز کا خیال ہے کسی کے کبھی بھی ایپ نہ دکھائے کرو کبھی کسی کا ایپ دیکھو گی تو چھپا لو کیونکہ یہ مسلمان کی جو ہے علامت ہے مسلم ہونے کی علامت ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے بہن بھائی کا جو ہے ایپ چھپانا بہت اچھی بات ہے ہم ان کے ایپ جن سے ہیں نہیں دکھا سکتے اچھا آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتانی لگی وہ ایک عمل کی طرح ہے یہ وظیفہ کا عمل زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ نے سات کنکرییں لینے ہیں کنکری پتھر جیسے ہوتے ہیں کنکر لینے ہیں آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے تیاری ایک دن کا عمل بتانے لگی صرف ایک دن کا کنکر پکڑ کے ساتھ کنکرییں ساتھ کنکرییں پکڑ کے آپ نے اپنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے اور ایک کاغذ آپ تیار کرو ایک کاغذ کے اوپر اپنا نام پہلے اپنا نام پھر والدہ کا نام اب آپ نے اپنا نام اور والدہ کا نام کیسے لکھ رہے ہیں دیکھیں آپ ہے مطلوب ٹھیک ہے نا اور آپ ہی طالب دونوں ہی رکھ لیں آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اللہ خوب اس کے بعد اگر آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام یا اس کا نام بس پتا اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو پھر آپ اپنا ہی نام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہمزاد کی طرح عمل کرتا ہے جیسے کہ ہم میں بتاتے ہیں ہمزاد کی عمل یہ ہو تو پھر یہ ہمزاد کی عمل کی طرح عمل کرتا ہے اپنی ہمزاد کو یہ حکم دے رہی ہوتے ہیں کہ جس کو ہم بلا رہی ہیں جسے ہم پیار کر رہے ہیں اس کے دل میں آگ لگانے کے لئے ٹھیک ہے اب وہ کنکری ہیں جو ان سے ہے ایک سیدھے ہاتھ پہ وہ پکڑ لیں الٹے ہاتھ میں کاغذ پہ لکھا ہوا وہ نام پکڑ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کہنا سات سو چھاسی مرتبہ سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پھوک مارنی ہے سیدھے ہاتھ پہ پہلے ماریں پھر اٹھے ہاتھ پہ پھوک ماریں سات سو چھاسی مرتبہ اب جب سو پہ آپ آؤ جب بسم اللہ کے سو پہ آپ آؤ گے تو پھر آپ نے اپنا نام اور اس اپنی والدہ کا نام اور اس لڑکی کا نام یا لڑکے کا نام جس کو آپ مزخر یا میاں بیو ہیں تو اپنی دیکھیں اگر شوہر ہے یا بھائی ہے یا عورت ہے تو اپنے شوہر کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ کو عمل کی سمجھ نہیں آتی ایک ایک لفظ جو ان سے ہے آپ کا دوبارہ سے سمجھا دیا جائے گا ہمارے چینل پہ آکے پہلے اپنا استخارہ کروائیں جو عمل آپ کے نصیب میں آپ کو دے دیا جائے گا پریشان نہیں ہو تو یہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور اس کا اور اس کی والدہ کا نام جس کو آپ مزخر کرنا چاہتے ہیں آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنا دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اب جو کنکرییں ہوں گی وہ آپ نے لے جا کے ایک کنکری جو ان سے ہے مطلب کہ جہاں پہ پانی ہو یا تو آبشار ہو یا دریا ہو یا پھر جیسے کراچی ہے تو وہاں پہ سمندر ہے وہاں پہ کنکرییں لے جائے اگر وہاں پہ بھی نہیں ملتا تو پانی تھوڑا سا زیادہ ہو ٹپ ہو ٹپ پانی خود مطلب کہ نا جیسے مطلب کہ پانی زیادہ ہونا چاہیے ٹپ ہونا چاہیے پانی ٹپ ہو اب آپ اس میں رکھیں تو کسی تشت میں بھی پانی لے گئے تو اس میں وہ کنکرییں آپ نے مارنے سات کنکرییں مارنی ہیں ٹھیک ہے اور مطلب کہ کنکری پانی میں مارنی ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ کنکرییں مارتے جائیں گے یقین مانے جس کو آپ مزخر کر رہے ہیں اتنی مطلب کہ اس کے اندر مخبت پیدا ہوتی ہی چلی جائے گی جتنا پانی ہلے گا اتنی طاقت ہوگی ٹھیک ہے نا اس چیز کا بس خیال رکھے گا بہت پیارا عمل ہے اس کی قدر جانئے گا یہ وظیفہ نہیں میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کوئی میں جادو نہیں سکھاری صرف اپنے پیاروں کو جو ہے اپنی طرح مزخر کرنے کا اسلامی طریقہ جونسا ہے آیت مبارکہ بسم اللہ کی ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہوں ضروری عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے آپ کا جو جس کو ہم زخر کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ کے پاس ایسے سر کے پل چلتا ہوں آپ کے پاس آجے گا انشاءاللہ اللہ بات کرم کرے آپ بس پریشان نہ ہوئے اپنے بہت ساتھ خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ عوض بللہ من شیط ورنجیم